ہیلو اسٹوڈینٹس کلاس سیکنڈ اوپن یور اردو بک بچوں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر دو سے پہلا ہمارا کوسن ہے تشویر دیکھ کر فلوں کے نام بتائیں جو ہماری پکچر ہے اس میں بھی ان پرکار کے فل ہیں اب ان کو ہمیں پہچان کرنا ہے کہ کون سا فل کا نام کیا ہے کس فل کو کیا ہے کس نام سے ہم اکارتے ہیں جیسے یہ ہمارا فل ہے پپیتہ انگو پھانو سیب یعنی بھی ان پرکار کے فل ہیں انہیں ہمیں پہچان کرنا ہے کہ کون کون سا فل ہیں اور ان کو ہمیں اپنی نوٹ بک میں بھی ٹرائٹ کرنا ہوگا فل ہمارے سواستے کے لئے لاتائک ہوتے ہیں جیسے ہمارے سریر میں اگر کھون کی کمی ہو جاتی ہے تو کھون کی پورتی کرنے میں فل ہمارے بہت یوگدان کرتے ہیں انرجی دیتے ہیں سریر کو اس سے سریر سواست رہتا ہے اس لئے ہمیں فلو کا سیون کرنا چاہیے اچھا نیشٹ ہیں تشویریں دیکھ کر سبجیوں کے نام بتائیں سبجی ہیں گرین بیجیٹیولز یعنی ہری سبجی ہیں ہمارے بھیڑ جاتے ہیں اگر ہمیں یہ جانکاری نہیں ہے کہ ٹرماتا کون سا ہے بینگن کون سی ہے لوکی کون سی ہے آلو کیا ہے تو ہم کیا خرید پائیں گے ہم اس کو خرید پائیں گے اس لئے ہمیں پہچان ہونا بہت ضروری ہے جیسے یہ کیا ہے ٹرماتا ٹرماتا ہمیں سے کیا ہوتا ہے ریڈ ہوتا ریڈ کلر ٹرماتا یہ کیا ہے لوکی مولی بینگن بھنڈی آلو اس طرح سے یہ جو سبجیاں ہیں انہ میں پہچاننا ہے اور ان کے ناموں کو اپنی کوپی میں بھی رائٹ کرنا ہے اور انہیں یاد کرنا ہے نیشٹ ہے تصویریں دیکھ کر جانوروں کے نام بتائیں تصویر دیکھ کر جانوروں کے نام بتائیں یہ پکچر ہے جس میں جانور ہیں بیبین پرکار کے جانور ہیں علیہ لگترے کے جانور ہیں انہیں ہمیں تصویر میں دیکھنا ہے اور اس میں بتانا ہے کہ کونسے جانور کا نام کیا ہے یہ دیکھئے یہ کہ جگائے کاؤ انہیں گائے اس کا ہم دودھ پیتے ہیں یہ بہت ہی لادائک پسو ہے گائک لادائک پسو ہے یوسفل اینیور یعنی اسے یہ دودھ دیتی ہے ہمیں اور اس کا دودھ گھی ہمارے سواستے کے لیے وہ لادائک ہوتا ہے سب سے پیارا پسو گائک ہے یہ آئیے ادھر دیکھئے ہاتھی ہاتھی کا کیا ہوتا ہے سونڈ ہوتا ہے لمبا سونڈ ہوتا ہے یہ غلو ہے بندر ہے بندر آدھے ہاتھ دے وہ کتنا سرارتی ہوتا ہے بندر منکی یعنی جراف جو گردن ہوتی ہے بہت لمبی ہوتی ہے ادھر شیر جنگل کا راجہ ہیرن بہت تیز دوڑتی ہے یعنی اس طرح سے ہمارے اوچ جانور ہیں ان سبھی جانوروں کے نام اپنی نوٹ بک میں لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اب آتے ہیں الفا بی پہ اس طرح سے ہندی میں انگلیس میں اور بھاسوں میں الفا بیٹ ہوتے ہیں بڑا مالہ ہوتی ہے اس طرح سے اردو میں بھی ہوتی ہے اردو میں آپ نے پڑھا ہوگا حلیب بے پے تے اس طرح سے یہ یہ تک ہوتی ہے بڑا مالہ ہوتی ہے اور اس میں آپ کو ادھر الفا بیٹ ہوگا ادھر پکچر ہوگا چطر ہوگا کہ اسے جیسے ہم پڑھتے ہیں تھے ہندی کی بھوگ میں چھوٹا آسیان پڑھے آسیان اس طرح سے اردو میں بھی ہوتا ہے اس میں چطر دیا ہوا ہے اور اس کو کچھ چیز سے بھولا جاتا ہے جیسے علیف یہ ہے علیف علیف سے انار علیف سے انار یہ ہوگی ہے انار انار کو کیا بھولیں گے اب اس میں جیسے ہمیں ہندی میں پڑھتے تھے اے نے آ رے انار اس طرح سے اردو میں پڑھیں گے اکثروں کو ملا کر جیسے اس میں علیف اے کے بعد دے گا یہ نون جو نکتہ لگ رہا ہے یہ نون ہوتا ہے اور نے کے بعد دیتا ہے اسے نون میں یہ علیف جوڑا ہوا ہے تو نا ہو گیا نا اے نے آ اور رے رے ہو گیا انار رہ کیا بات دیتا ہے تو علیف نون علیف رے انار یہ کیا ہو گیا انار جیسے ہمیں ہندی میں اکثروں کو جوڑ کر سبد بناتے ہیں اسی طرح سے اردو میں بھی ہم بناتے ہیں کہ علیف سے انار تو علیف نون علیف رے انار اچھے اچھو نیشٹ ہے ہمارا کیا اکثر ہے ہمارا بے علیف کے بعد کیا آتا ہے بے آتا ہے اب بے بے سے بلی بے سے بلہ جادہ ہوتے ہیں اس لئے کی اس میں چتر کیا ہے بلی کا کیا ہے یہ بلی تو بے سے بلی بلی یہ بھی بلی لکھ ہوا بے ہی لے لے ای بے ہاں یہ ڈولا ای بلی بے ہی لے لے ای بلی ہو گیا بلی ہے بے سے بلی ہو گیا اچھا نیشٹ کیا ہے پے کیا ہے پے بے پے آگیا پے سے ہمارا کیوں کہ پنکھا پے سے پنکھا پنکھا اکی پے کے بعد میں تے تے سے کیا ہے تربوز تے سے تربوز تے رے بے واؤ اور جے تربوز تے کے بعد میں تے تے سے تا تے سے تا تے میم الیف تے رے تا تا پے یہ کیا ہے سے 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 سمر سے سے سمر سمر فل ہندی میں فل بولتے ہیں اردو میں سمر بولتے ہیں فل ہو ٹوکری کو جو بیبر پکا کے فل ہوتے ہیں ان کو ملا کے ہوتے ہیں سمر ہندی میں فل بولتے ہیں اس درستے ہمارا یہ ہم نے پڑھے علیف سے سی تک پڑھا اب ان کے میچنگ کے لئے پکچر دیئے ہیں سامنے کس اکثر سے کس قومے کس چیتوں کو میچ کرنا ملانا ہے یہ نا پہچانے اور ملانے تو جیسے فور ایک جامپل ہے علیف علیف سے انار تو علیف کو انار سے میچ کیا گیا کیونکہ علیف سے انار ہوتا ہے سی میچ بے سے بے سے بلی بلی کو میچ کر دیا پے پے سے کیا ہوتا ہے پے پے سے پنکھا پے سے پنکھے کو میچ کر دیا تے تے سے تربوز تربوز کو میچ کیا یہ تے سے تربوز تے سے ٹاماٹر تے سے ٹاماٹر سے سے سمر فل سیسے سمر فر ہوا یہ تھے میچ کرنا پہچانے اور ملائیں جو ہم نے پڑھا ہے آلیف سیتا ان کو ہمیں چتروں کو دے کر اکثر سے چتروں کو میچ کرنا ہوگا اوکے سٹوڈینٹس تھینک یو